السلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ خیر خریت سے ہوں گے دوستو ہم آج آپ کے لئے نہیں جوب بینک میں جو نہیں جوب دانونس ہوئی ہیں ان کی اپرچنٹیز لے کر آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ کے جو دوست ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے جو اس میں پسائی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ان کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کون کوئن سی جوب آبیلی بینک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کون کوئن سی اپرچنٹیز ہیں جس کو آپ گینک کر سکتے ہیں ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ناظرین جو سب سے پہلی جوب اپرچنٹی ہے یہ جوب دبائی اسلامی بینک میں جوبز آویلیبل ہیں جس میں ریلیشنشپ اسوسییٹ فنانشل انسٹیوشن ڈپارٹمنٹ کی ویکنسیز آویلیبل ہیں یہاں بھی آپ کی کی ریسپونسیبلٹیز کیا ہوگی ذمہ داری آپ کی کیا ہوگی جو آئی ٹی بیگراؤنڈ سے ہیں یا اکاؤنٹنگ بیگراؤنڈ سے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اسسٹنگ ریلیشنشپ مینجر ان پریپیرنگ کریڈٹ پرپوزل اور اس کے لیے ایکسپیرینس کے مینک میں جو بھی جوبز آتی ہیں مینک ان میں ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہوتا ہے اور ان کے لیے ایکسپیرینس پرسن کو انکرج کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جن میں اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس میں کیا ہوا ہے وہ بھی اس میں انکرج ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کو ریٹ کیا جائے گا اور ان کو پریفرنس دی جائے گی اور اس کے لیے آپ کو ایکس ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے جنگوں نے سی اے کیا ہے یا اے سی سی اے کر رہے ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کیریئر ہلفرڈ دبائی پارک ڈاٹ کوم پہ آپ نے جا کر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ چوبیس فیبریڈی دوہزار تیس ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ انٹرنشپ اپرچونٹیز ہے ایچ بی ایل نے انٹرنشپ اپرچونٹیز فار اے سی سی اے سٹوڈنٹ کے لیے ٹرینی پروگرام دوہزار تیس لانچ کیا ہے در ٹرینی پروگرام اس ایک کمپریہنسیف تھری ایئر پروگرام کمیٹی تو پروائیڈنگ ان ویلیویبل بزنس ایکسپویجر تو دی ینگ ٹرینی جو پرپس لیرن فارم سینئر لیڈرز انڈ ڈیویلپ سکل وائل ورکنگ ان دی فالوینگ فانکشن فینانس گلوبل کمپلینس انٹرنل ایڈٹ ہیومن رسورس رسک منجمنٹ یہ جو اے سی سی اے کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں انٹرنشپ پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے منیموم سیون پیپر کلیر ہونے چاہیے اور ایج کی لیمٹ ہے انیس سے پچیس سال نائنٹین ٹو 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 ٹی فائی ویئرز کراچی لاہور اسلام آباد میں یہ جو اویلیبل ہیں اس کی لاسٹ دیس ٹیس فیبرری ہے اور آپ نے ایچ بیل کی ویب سائٹ پر جا کر یہ ویب سائٹ کا لنک دیا گیا ہے آپ اس کو کوپی کر کے وہاں پہ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں تھرڈ اپورجنٹی جو ہے وہ بی او پی بینک آف پنجاب میں جو ویکنسز اویلیبل ہیں اس کی ڈیٹیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ کافی ویکنسز اویلیبل ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ بینک آف پنجاب کا اوورویو ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہر شہر میں کی جو برانچیز ہیں وہ موجود ہیں میں اونلی جو اوپورجنٹی پہ جاتا ہوں برانچ مینجر کی سب سے پہلے جو اوپورجنٹی پہ جاتا ہوں برانچ مینجر کی سب سے پہلے جو اوپورجنٹی پہ جاتا ہوں جس میں آپ کو منمم گریجویشن ہونی چاہیے بیچلر ڈگری آپ کی ہونی چاہیے اور 5 وئر ئر ایکسپیرینس اینج بینکنگ آپ کا بینکنگ میں ایکسپیرینس 5 وئرiction فیر ہونا چاہیے نمبر 2 پہ جو ہے وہاں پہ بھینٹی کسی بیچلر ڈگری اور 5 وئر ایکسپیرینس 3 پہ ایکسپیرینس آپ کی بیچلر ایسٹر یہاں پہ 2 وئر ایکسپیرینس ہے اور آپ کی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے فورن سے ہو یا پاکستان کے کسی بھی یونیورسٹی سے ہو فورت نمبر پہ ہے پرسنل بینکر یہاں پہ ون یئر ایکسپیرینٹ ریکوائیڈ ہے اور مینمم بیچلر ڈگری ہے ٹیلر کے لیے بھی فریش اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایکسپیرینس اس میں ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن ایکسپیرینس پرسنل کو پرینفرنس دی جائے گی یہاں پہ بھی بیچلر ڈگری ہے اور کسٹمر سروس افیسر کے لیے بھی بیچلر ڈگری ہے فریش گریجوئیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تھرڈ مارج اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے دوزار تئیس یہاں پہ امپورٹن نوٹس یہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام جو پوزیشن ہیں یہ پاکستان کے اکروس بھی اویلیبل ہیں ہال دیز پوزیشن مل بھی اویلیبل اکروس پاکستان ان ملٹیپل سٹیز ہالکہ انڈیس اڈوائیز تو کلک اپلائی ناو بٹن پلیس ان فرنٹ آف دیر ریلیونٹ سٹی جو بھی آپ کا سٹی ہے وہاں پہ آپ اپلائی کریں یہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیٹس ہوگا اور شورٹ لیسٹڈ کینڈیٹ کو ہی انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور کوئی ٹی ای ڈی ای نہیں دیا جائے گا تب بینک ایز این ایکل اپورجنٹیز امپلوئر منورٹیز ٹرانس جنڈر فیمیل آل جو آپ کے امپلوئر ہیں ان کے لیے تمام ایکل اپورجنٹیز ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے ان کی ویب سائٹ پر جا کر اپلائی کرنا ہے تھرڈ مارج اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہاں پہ جا گا اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں بینک آف پنجاب میں تو آپ کی ایج جو ہے وہ پینتیس ایر سے تھرٹی فائیو ایر سے زیادہ ہونی چاہیے جس میں ایڈوٹائزمنٹ دیا گیا اس کے اکورڈنگ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن میں آپ کی ایک کوپی آف ویلڈ نادرہ کی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ڈیسیبیلٹیز کا جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یہ آپ کے ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اب باقی آپ نے ان کی ویب سائٹ پر جا کر اپلائی کرنا ہے اگر کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو ان کا یہ فون بینکنگ نمبر دیا گیا ہے آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ بھی دی گئی ہے www.bop.com.pk آپ اس پر بھی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھی ناظرین تمام پاکستان کے مینکنگ کے جوب جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں آپ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے تھانکس فار واشنگ